لہور بار کی صدارت کا تاج کس کے سر سجے گا کون ہوگا فاتحے کس کی ہوگی مات سب کو فیصلے کا انتظار بوٹوں کی گنتی جاری حامد خان گروپ کے آسم چیما اور آسمہ جوہانگیر گروپ کے قاضی اور ویس میں کانٹے کا مقابلہ امیدواروں کے اپنی اپنی جیت کے دعوے جنوبی پنجاب سیکٹیریٹ بعد میں بنائیں گے پہلے بابوں کے لیے گھر تو بنا لیں بزدار سرکار نے حکومتی عہدداروں اور افسروں کو نوازنے کا نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا بہاولپور میں عالی حکومتی حکام کی ریائشگاہوں کے لیے مزید زمین خریدنے کا فیصلہ تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت کرنے والا ساتھ رکنی گرو گرفتار شہرے گل میں بادلوں کی نون سٹوپ ایننگ دن بھر بادل گرجتے اور برستے رہے کہیں ہلکی کہیں تیز باری سورج بادلوں کی اوٹ چھپا رہا تھنڈی ہواوں کا راج وقفے وقفے سے ہونے والی رمجم نے تھنڈ بڑھا دی لہوریے ٹھٹرانے لگے بارش کا سلسلہ مزید چند گھنٹوں تک جاری رہنے کا امکان سرزی میں گیس پریشر مدھم لپی جی نایاب گیس کہاں سے لائیں کھانا کیسے پکھائیں شاد باغ آمی روڈ کے رہائشیوں کے چلہے تھنڈے پڑ گئے مرد خواتین اور بچوں کا احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی گیس فراہم کرنے کا مطالبہ سپریم کورٹ کا لہور کے چوبیس پیٹرل پمپس کی نیل آرمی کا حکم سرکاری رازی کی بندر بانٹ نہیں ہونے دیں گے چیف جسٹس کے سرکاری رازی پر پیٹرل پمپس سے مطالب کیس میں ریمارکس ناک کرایا دیا جا رہا ہے نظرکاری زمین واپس کی جا رہی ہے ڈیپٹری کمیشنر کی عدالت میں ریپورٹ بڑی عدالت میں تیفی بٹ کی انٹری شکل دیکھ کر بندہ پہچان جاتا ہوں آپ تو کن ٹوٹے نہیں لگتے چیف جسٹس کا تیفی بٹ سے مقالمہ اسپی سٹی عدالت کو بتایا کہ اسلام نام اس شخص تیفی بٹ کا نام لے کر افسران کو دھمکیاں دیتا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے عدلیہ کی تضحیق نہیں ہونے دیں گے دونوں افراد کو کمرہ عدالت سے گرفتار کروا دیا یہ میرا آدمی نہیں تیفی بٹ کا چیف جسٹس کو جواب سیول کورٹ کو دو ماں میں پراپٹی سے مطالق کیس کا فیصلہ کرنے کا حقو پرائیوٹ یونیورسٹیز کی قانونی حیثیت سے مطالق کیس کی سمات وزیر سہد ڈکٹر یاسمی راشد سپریم کورٹ میں پیش آپ کے ریمارکس پر اپوزیشن نے اسٹیفے کا مطالبہ کر دیا وزیر سہد کا چیف جسٹس سے شکوا گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ کام کریں آپ کا کردار قابل تحسین ہے اسطیفہ نہیں دینے دیں گے چیف جسٹس ساکیب نصار کو جواب لڈی ای سٹی سے مطالق کیس چیف جسٹس کا پلوٹس کی تقسیم کی کمیٹی میں نیب افسران کو شامل کرنے پر اظہار برہمی نیب کا اس کمیٹی میں کیا کام ہے لوگوں کے سروں پر نیب کی تلوار کیوں لٹکائی جا رہی ہے چیف جسٹس کے ریمارکس نوہزار افراد کے پاس زمین کی فائلیں لیکن زمین موجود نہیں ہمارے پاس تیرہ ہزار کنال ارازی موجود ہے پیز ون بنا کر متاثرین کو دیں گے وزیر ہاؤزنگ نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمعا چیف جسٹس یونائٹڈ کرسن ہسپتال کی حالت زار پر برہم کمیٹی کو تین روز میں بہتری کے لیے تجاویز پیش کرنے کا حکم مناسب دیکھ بال نہ ہونے سے یو سی ایچ کھنڈر بن چکا ہے دونوں آپریشن تھیٹر ناکارہ ہو چکے ہسپتال کی بجلی بھی عدلیہ نے بحال کروائی ارازی پر قبضہ واگزار کرائے چیف جسٹس کے ریمارکس سپریم کورٹ ریجسٹری میں پی کئی ل آئی کیس کی سبات پی کئی ل آئی منصوبے میں پیپرا رولز کی سنگین خلاف فرضیاں ہوئی کنسلٹنٹ اور عملے کو بھاری تنخواہیں ادا کی گئی قومی خزارے کو بھاری نقصان پہنچا ڈی جی اینٹی کرپشن نے اپنی ریپورٹ پیش کر دی قوم کو چونتیس ارب روپے خرچ ہو گئے لیکن ہسپتال میں کوئی سہولت نہ ملی پروجیکٹ نکنے نہیں دینا اینٹی کرپشن معاملے کی انکوئری اور کارروائی کرے چیف جسٹس کا حکوم سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر مطالبات کی منظوری کے لیے سائلین کا احتجاج الڈی ایسٹی متاثرین وزیر ہاؤزنگ کی گاڑی آگے لیٹ گئے محکمہ سہت کے ملازمین کا بھی مطالبات کی منظوری کے لیے مظاہرہ عرصہ درات سے محکمہ سہت میں آرزی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں مستقل کیا جائے گا چیف جسٹس نوٹس کی اپیل سرد موسم میں لیگی کارکنوں کا پارا گرم کورٹ لکپت جیل کے باہر لیگی کارکنوں کی قائد کے حق میں نارے بازی احسین اقبال اور لارڈ میئر بھی زارے یفچہتی کے لیے پہنچے احسین اقبال کہتے ہیں نواز شریف کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہوں گے لاکھوں نوکریوں کا دعویٰ کرنے والوں نے چار ماہ میں قوم کو بے روزگار کر دیا ٹی وی پر آنے کا شوق جیل کے باہر لیگی کارکنوں میں پھڑا آپس میں گتھم گتھا ایک دوسرے کی خوب دھلائی کی احتجاج کے دوران متوالوں کی زبان فسل گئی اپنے ہی قائد کے خلاف نارے لگوا دیئے کورٹ لکپت جیل میں قید نواز شریف کا تیبی معاینہ ذاتی معالج جوکٹر ادنان نے ریپورٹس چیک کی نواز شریف کے بائے بازوں میں درد کی تشخیص ضروری ہے ٹیسٹ کی ریپورٹس آنے پر ہسپتال شفٹ کرنے کا فیصلہ کریں گے ڈاکٹر ادنان جیل حکام کا کہنا ہے کہ ذاتی معالجین نے بلڈ ٹیسٹ تجویز کیا ہے تمام ریپورٹس ٹھیک ہیں جیل سے باہر ہسپتال میں داخل کرنے کی کوئی تجویز نہیں دی چالیس سال تک عوام کا خون چوچنے والوں کی سہت جلد خراب نہیں ہوتی نواز شریف بالکل ہٹے کٹے ہیں ان کی سہت کو کوئی خطرہ نہیں نہاری پائے کھا کر سابق حکمرانوں کا گلہ چھتیس انچ کا ہو چکا تھا مسلم لگ نون جھوٹا پروپیگینڈا کرنا چھوڑ دے صوبائی وزیر اطلاق فیاضل حسن چوہان کی گارڈن ٹاؤنگ میں میڈیا سے گفتگو دودھ کی رکھوالی پر بلہ نہیں بیٹھ سکتا شیخ رشید شہباز شریف کے چیئرمن پی اے سی بندے پر برہم بولے شہباز شریف پر ایک سو اکیس کیسز قوم کا احتساب کرتے شرم آنی چاہیے جس پر مورڈل ٹاؤنگ چھپن کمپنیز کا کیس ہو وہ کیسے چیئرمن پی اے سی بن سکتا ہے عمران خان سے کہوں گا مجھے بھی پی اے سی میں شامل کریں جب یہ چیخ رہے ہوں تو سمجھ لیں این ارو کی آخری کوشش جاری ہے مہنگائی میں پیسے غریب کے لیے زندگی بچانے کی دوا بھی پہنچ سے باہر ہے حکومت دوائیوں کی قیمت میں اضافہ کر کے عبام پر زندھایا تبدیلی صرف اعلانات تک محدود ہے چہرے بدلے نظام وہی ہے حکومت نے لوگوں کہو گھرہ نہیں گھر نہیں دیئے ٹینٹ لگا کر آر جی رہائشکاہیں دے کر جان چھوڑا لی امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تقریب سے خطاب ڈالر کی قیمت بھنے سے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا دوست ممالک سے آسان شرائط پر کرزہ لیا وزیر تعلیم شفکت محمود کی میڈیا سے گپتگو انسی اے کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا انڈیا الہمراہ میں دو روز تک تینک فیسٹیول وفاق وزیر شفکت محمود کی خصوصی شرکت بولے ہمارے تعلیمی نظام میں بہت خامیہ ہیں نصاب یقصہ ہونا چاہیے ملک میں جمہوریت موجود ہے ہمیں قوم کی کردار سازی پر توجہ دینا ہوگی سازشی مفروضے افواساز فیکٹریز پھر بند ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کی ڈگری درست ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے تصدیقی لیٹر نیب کو جاری کر دیا فود اوثورٹی کی 3,4 اور 5 سٹار ہوتیلز کی چیکنگ مہیم صوبہ بھر میں 26 بڑے ہوتیلز کی چیکنگ کی تین سیل پانچ کو جرمانہ پندرہ کو وارننگ نوٹس جاری ایم والم روڈ پر پارک لین ڈیویس روڈ پر ایمبیسٹر ہوتیل مول روڈ پر ٹوریسٹ ان ہوتیل سیل ناکس ٹوریج زائد رمیاد گوشت مسالہ جات بھی موجود پائے گئے ڈی جی فود اوثورٹی مشن کلین لہور فیس ٹو زلہ انتظامیہ کا سبزی اور فروٹ منڈیوں میں آپریشن بادامی باگ میں سو دکاروں کے باہر تجاوزات مسمار کر دی کچا منڈی میں بھی آپریشن ڈی جی ریسکیو کے خلاف سوشل میڈیا پر نازیبہ الفاظ کا استعمال ڈی جی روکٹر رزوان نصیر نے تحقیقات کے لیے ایف آئی اے سائبر کرائم میں درخواست دے دی ایس اچوز کے بعد مہرروں کی باری لوہور پولیس میں تبدیلیوں کا عمل جاری ایس اچوز کے بعد انیس مہرروں کا تبادلہ نوٹیفکیشن جاری ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر کا کہنا ہے کہ تھانوں میں تبدیلی کا مقصد کرائم کو کنٹرول کرنا ہے ایس اچوز کی کارکردی کا مقدمات کے اندراج سے نہیں پندرہ کالز کی بنیاد پر دیکھا جائے گا ادھکارہ بابرہ شریف کی کرایادار جولر کے خلاف درخواست خاری جولر آپ کو کرایا پورا دا کر رہا ہے چیف جسٹس کا بابرہ شریف سے مقالمہ جولر کرایا تو دے رہا ہے مگر دکان بند کر رکھی ہے جس سے اس کی ساکھ خراب ہو رہی ہے بابرہ شریف کا جواب مالک کو کرایا سے مطلب ہے کرایا دار دکان بند رکھے یا کھولے چیف جسٹس چار ہفتوں میں ہسپتالوں کے باہر سے کورا اٹھا لیں سپریم کورٹ کا حکم چھوٹے چھوٹے معاملات انتظامیہ کو خود دیکھنے چاہیے ایسے معاملات سپریم کورٹ میں نہیں آنے چاہیے چیف جسٹس کے ہسپتال کے باہر کورے کے دھیر کے خلاف درخواست پر ریمارکس ایل ڈی اے میں بھی تبدیلی وائس چیئرمین ایل ڈی اے بائک تیار قوانین بدل سکتا ہے مہانہ کارکردگی کا جائزہ لے گا وزیراعلا نے بطور چیئرمین ایل ڈی اے کے اختیارات وائس چیئرمین ایس ایم امران کو تفویز کر دیئے شہر میں بزنس کمیونٹی کے لیے بڑی خبر سندی کی بجائے زرعی زمین پر بھی گودام بنانے کی اجازت اپ کروڑوں روپے مالیت کی جگہ خریدنے کی بجائے زرعی زمین پر بھی گودام بنا سکیں گے بلدیا اسمہ 21 روز میں لائسنس اور نقشے کی منظوری دے گی شوک کا کوئی مول نہیں گاڑی کے من پسند نمبر کے لیے دل کور کر خرچا نشاط پاور لیمیٹڈ نے مرچنیز گاڑی کے لیے 36 لاکھ روپے میں نمبر خرید دیا گاڑی کے لیے میکمہ ایکسائز سے لی 519 نمبر خرید دیا اب کے ہم بچڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے اب کے ہم بچڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے حساس جس بات کی ترجمانی کرنے والے شاعر احمد فراز کی آج 88 سالگیرہ انقلابی شاعر سے احمد فراز نے دنیا بھر میں ہزاروں مددہوں کے دلوں پر راج کیا اور دی ایڈوکیٹر سکول الراوف کیمپس کے زیرے تمام سمنہ بار سپورٹس کمپلیکس میں کلچرل فیسٹیبل طلبہ کی رنگہ رنگ پر فارمسیز میں سکافت کے رنگ نمائیا سبائی وزیر سنت و تجارت بیاسلم اقبال کی بطور مہوانی خصوصی شکر